اسلام علیکم ناظرین پسرے تھے پیو سویل دے رنگ اور میہا آئیشہ کے حال ہیں تو آرے ٹک ٹاکو اور بلکل ٹک ٹاکو سو میں کوئی امید ہے میں کوئی یقین ہے اور جناب ایک خوبصورت سویل دا آغاز تھی گئے ویسے تھے بہت سارے دعائیں ہیں جناب بے کوئی ضرورت تھے دعائیں دی توالے دعائیں چاہیے تھے اور بہت سارے دعائیں ہیں توالے آغاز تھے ہزتے رہو وزتے رہو خوش رہو آباز رہو شاد رہو اور ادھرنا نہ وچھڑتے نہ یاد رہو باز لگتا ہے یہ جی دعائیں بھی دے دے پہ انہیں تھے برحال ہمیشہ جناب جی یاد رہو ساکو اور ہمیشہ سارے نال رہو اچھا آج سوینل میں آئی اور میں کو سہیل نے دیستا کہ آئیشہ آج بچیاں دے ہوا نال گال کرے سو میں پڑی اچھی گال لگی کی کہ گھٹ موقع مل دیتی ہے میں بھی ایک بیٹی ہاں یقین ہے میں کوئی گھٹ موقع مل دیتی ہے اس لیے 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 موقع بھی چیدہ ہوں دیتی ہے اور ٹائم بھی چیدہ ہوں دیتی ہے واقعی صرف چھوچھوٹے پریاں ہیں اچھوٹی گھر دے رونک ہیں یہ چھوٹے بچیاں ہیتے ہیں بچیاں گال کریں دیتی ہے سالے بیٹی ہیں جڑے ہن پر آئی ادھرا ہی ادھرا نظر آن دیتی ہے چاہے سالہ آپ گھر ہوئے چاہے میدہ گھر ہوئے میں سوسینیہ یہ چڑی چھوٹی بختاور ہے بتا نہیں کرن جڑا ہے ایک چھوٹی ولیت ہے اور ولیت تو جنا آپ جی اپنے گھر چلی ہوئی سی اور انجھے بعد اجرا صدا گھر ہی تیا ایک خالی خالی تھی ہوئی سی تیا یعنی احساس میں جو فیل کرے دیا ایموشنل دی میں تھی ہونا چاہتے ہیں کہ میں رومن لاغونا لیکن حقیقت تھے بچیاں ہونے تھے جنہیں کو سپلینے ہیں سبینے ہیں اور انہوں نے ہر چھو 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 خواہش پوری کرنے دی کوشش کرنے ہیں جل ایک بیگانی تھی ویندی ہے دوچھے گھر چلی ویندی ہے تو میں نے سو بڑا وڈا جگرہ چاہیدہ ہوندے وہ وڈا دل چاہیدہ ہوندے تھے ماں پہ اوڈا ہی دل ہے جڑے آپڑی بچی کو بڑے پیار نال پڑھنے تھے سنبھلنے تھے پڑھنے تھے اور انہیں بعد ہوندے شادی کر کے جناب جی ہے کہ دوچھے لوگان دے میں آقصہ ہیں غیر اندے حوالے کرنے دن تھے ہنگا لو جناب جل بچیاں پیدا تھی دن تھے تو لوگ اکثر یہ ہوندے تھے کہ مبارکہ نہیں دیتے ویندے پہ ہوندے تھے اور وال میں سوچیں دی پہ ہوندے کہ نہیں مبارکت ہونے چاہیدہ رحمت تا ہے لیکن وال جل ماں پہ اوڈا پہ پوچھ کرنے دے دلتا حال تو آدھن تھے اسا بچیاں دے آمارتے بہت خوش تھی انہیں لیکن اندے نصیب تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیونے لوگ مل سن تھے کیونے اندے نال بیہیو کرے سن تھے کیونے اے سروائیو کرے سی دوچھے لوگان دے اندے نال یہیں گال پر سا ٹینشن ہو چاہنے ہیں پریشان تھے انہیں تو بیٹیاں کی کوئی پیاریاں نہیں ہونیا جیڑے کے آدھنے گھار دے رونا کوئی تا ہوندے اندے علاوہ دکھ سکھ دے بھی ساتھی ہوندے ماں پہ اوڈے کوئی پریشانی ہوئے کوئی ٹینشن ہوئے بیٹی آگو اگو ہوندے بیٹی آگو اگو ہوندے آپ نے ماں پہ اوڈے ٹینشن دور کرنے پریشانی دور کرنے پہ انہیں دکھ ونڈیندے پہ ہوندے اور جناب جگر کوئی خوشی دست ہوا ہے تو والو بیٹی آگو اگو نظر آن دی ہی تھی جناب بلکل انکار نہیں کرتا ہون سکتا بیٹیاں ہی ہیں جناب ساری رونا گھر ہیں دی اور سارے خوشیاں مچ مدھارا بیٹیاں دی ہوا جنال تھی دی لیکن لیکن والو اگال آگو ہوندے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی مسحیب تھی ویندے بچی جنال شادی تھی اندی ہے طلاق تھی گئی خدا نہ خواستہ یہ اندھا گھر ٹوٹ ویندے تھے والو بھی ماں پہ بیچارے جو رہنے آدھے ناو انہ دی پوری زندگی انہ دی بھی ختم تھی ویندے تھے پڑے دکھ دا اور کرب دا اور لمحہ ہوندے اور کیفیت ہوندے شاید اندھا اظہار میں نہ کر سکا بہتر طریقے نہ لے لوگ میں کوئی دے دے بیٹھیں جیڑے میری بھینی دے دے بیٹھیں جیڑے میری سہیلیاں میں کوئی دے دیں تھے میرا پروگرام دے دے تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کتنا افسوس ہوندے اور ٹرلہ میں کتنا ادھرنا کرب دا اور ڈکھ دا سممہ ہوندے ایک ماں نے ڈکھی ہوندی جیڑا باپ ہوندے تھے جیڑا کہ جیل گھار بڑھ دے تھے اور بیٹی گلاس پانی دا پکڑ کے آنے دے اپنے پیو ہوا ستے اب بات سا تھکے ہو سو اور پانی پیش کریں دے تھے اور انہوں نے ساری تھکاوٹ دھور تھی اپنے سونے یہی معصوم بچیدہ چہرہ دیکھ کے اوہا پی اوہی دکھی ہوندے تھے اور ستہ میں جناب دکھ ہے وہ آدھرنا بیان نہیں کر پان رہا تھیا برحال انہوں نے تساج گال کرے سوں کیونکہ اسلام والے گال کرے سوں کیونکہ سارا پروگرام جو رجمت المبارک ہوندے انہوں نے سکولر ہوندے انہوں نے بہتر تکے جانتے ہیں کہ ساری قرآن اور سنت یہاں والا کے آدھی ہے بیٹی ہیں انہوں نے حقوق والے کے آدھی اور بیٹی ہیں تربیت کی میں کرنا چاہیے دے تمام چیزیں آج جناب جی میری پروگرام دا حصہ حسن تھے میں جلسے ہی والے اپنے آج دے مہمان والے ایٹرنل ملاقات کروے ساں جناب محترمہ فوزیہ اور فان ہن پی بھی چہتے ہیں رکن ہیں جناب اسلامی جایدک ایک دیکھکٹیب جناب اسلامی جایدک اگزیکٹیب باری ممبر ملتان دسٹرکٹے اور میڈیر کوڈییر کوڈیٹر ہن سنٹر دے انہوں نے ترجمان ہیں جماعت اسلامی ساؤھ پنجاب دے ساکتے ہیں ٹاکسو جی آئے کو اکسو خوش شامس دے دا اکسو اچھا معذر دنال میں جل سٹارٹ ہندی پیگام تھا میں دیکھو اپنی بچی در جہنوے چاند آپ دیا ہے یہ سالے بھی جڑی والدین ہوسن یہ کین ان آپ دیدہ تھے ہوسن تھے اور آپ ایک پالنا سنبھالنا اور دو جھن دے حوالے کرنا بڑا مشکل کام ہے جناب اے ہی سال آج موجین تے گال کرے سوں اور بچے ہن دی تربیت والے بھی موں کو جارنا چاہت سوں اور انہوں دنال جناب سالے دنال ناتخواہ بھی ہن پہ سالے ہن پہ جناب بہوش ہن پہ ناتخواہ ہن پہ اسے نا کو گرمانگ آکسو جی آیا کو آکسو خوش آمدید آکسو اور جناب انہوں دنال ہن پہ پلوشہ ہن پہ ناتخواہ ہن کو گرمانگ آکسو جی آیا کو آکسو تینکی جناب سے تشریف کھین کیا ہے دال دا آغاز کرے سوں اور ادھے بعد اسے چل سوں جناب انہوں کلام بھی سونسو کیا آکسو بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں یعنی جو بتایا ہے احادیث ہم جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک فخر کا ایک عزت کا ایک وقار کا احساس ہوتا ہے یعنی اس خواتین کے جو محسن آزم ہیں ان کا سب سے بڑا احسان بیٹیوں پہ جو ایک قبر سے نکلتی تھی اور دوسری قبر میں ڈال دی جاتی تھی اور اگر وہ جیتی رہتی بھی تو ان کا کوئی مقام معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کا باپ سر اٹھائی نہیں سکتا تھا اور اس بیٹی کو اتنا وقار اتنی عزت اتنی محبت دی کہ ہر ہر قدم پہ اگر وہ چھوٹی ہے تو اگر وہ جوان ہے اس کی شادی کا ماملہ ہے اور اگر جیسے بھی آپ نے کہا بہت حساس موضوع ہے خاص طور پر اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے کہ طلاق کے ریشو بڑھ رہی ہے اس میں بھی بات آگے چل کے ہوگی بھی کہ جو طلاق پھر اگر ہو جائے اگر کوئی مسحب ایسا ہو جائے تو اس کو بھی ہمارے معاشرہ کیسے لیتا ہے جبکہ قرآن و سنت میں ہم اس کی اصل جو اجر پاتے ہیں اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا وہ کیا ہے تو ہم واقعی اولاد کے حقوق میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے حقوق کو بہت زیادہ اور ایک صحابی تھے نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو تحفہ دیا آپ نے فرمایا سب کو دیا کہا نہیں ایک ہی کو دیا پھر ان کے دل نہ پھاڑو ماباب جب انصاف نہیں کرتے نا تو اولاد کے دل پھڑ جاتے ہیں آپ دیکھئے گا مشاہدہ ہے آپ کا بھی ہوگا میرا تو ہے کہ وہ گھر جن میں اولاد کے درمیان تفریق کی جاتی ہے وہ پھر اس کا خمیازہ ماباب اولاد کی ساری عمر نا اتفاقی کی صورت میں بھگتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جس لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پروش کی اچھی طرح ان کی تعلیم دلائی تربیت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا بے شک تو ایک صحابی تھے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی آپ نے فرمایا ایک بیٹی پر بھی اور پھر یہ کہ وراست میں اسلام نے اتنا خوبصورت دین ہمارا اور اس میں بحسیت ماں بحسیت بیوی بحسیت بہن اور بحسیت بیٹی حقوق یعنی محبتوں میں بھی محبتیں بھی تقسیم کر رہا ہے ہمارا دین بیٹیوں میں اور پھر انصاف کے ساتھ وہ مال بھی جو کسی فتنے کا باعث بن سکتا ہے تو ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس جو پہلو بھی اٹھا لیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے میرے دین نے میرے رب نے مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت دیا ہے بہت وقار دیا ہے بہت محبت دیا ہے تو اب وہی بات ہے کہ محبت کے جواب میں پھر محبت تو حق رکھتے ہیں نا بلکل بلکل صحیح گال کرنے پہ ادھر سے مزید گفتگو کریسوں اور جناب جی محوش ویہن سان نال پلوشا ویہن پہ اور ریکویس کریسا سب محوش کو جناب جی کلام دی میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بیچا دوں ورنہ قدموں میں آنکھیں بیچا دوں میرے آنسوں بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہے ان کی آدھیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لوٹا دوں یہ گوھر یوں ہی کیسے لوٹا دوں بینگاہی پہ میری نہ جائے دیتاور میرے نزدیک آئے بینگاہی پہ میری نہ جائے دیتاور میرے نزدیک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں مانگنے کا سلی کا سکھا دوں مانگنے کا سلی کا سکھا دوں میں تو خود ان کے دل کا غدا ہوں میں تو خود ان کے دل کا غدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں سبحان اللہ ۔ سبحان اللہ ۔ اگرہا رہا کہ میں جو موزو ہے اچھا ہم چاہتا ہے میں نے ہوں مدی ہے اگرہا ہوں میں ایک بیٹی ہوں تو وہ بہتحانتی ہیں اب آپ موجود ہوں کہ میں جب مجھے خالتے ہیں تو میں نے جانب چاہتا ہوں سوائے ساندینار تو فوزی عرفان اس کے لئے بچے میں سے تیسے خالتے ہیں درہنے میں نے یہاں سے کی مجھے چھوٹے دل ہوں مجھے کے لئے جنب جیہا جاہتا ہے بچے 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 تربیت کی نہیں کرنی چاہیئے تھے کیونکہ بچے تربیت پیٹے کل میں ہٹ کے پر ہوتے ہیں بچے 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 بیٹے کل میں مضبوط بنو رومنہ نہیں جبکہ بچے بچے کوئی ایسی گال نہیں کرنے اسے گال ہر گل پیٹے کل میں نرم ہوتے ہیں اور رومنہ دھونے شروع کرنے رہے ہیں ہے بڑا ہٹ کے پلے میں ہیں بچیاں کو یہ ہی کیوں ہے بیا بس اب یہ ہم نے یہ دیکھا جو ہمارا دور تھا ہاں اس میں ماں باپ رکھ ٹپ سے انداز سے بچوں کو رکھتے تھے بہت زیادہ سہولیات زندگی میں نہیں تھی ہم آ یوں کہنا چاہیے کہ ای میڈل اچھا یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایلیٹ کلاس اور بلکل غریب ہے ان کے بھی تھوڑا یہ مسئلہ رہتا ہے لیکن جو میڈل کلاس ہے وہ پھر تھوڑا بچ جاتے ہیں کہ ان میں نارمل ادھے کے جو نارمل وی آف لائف ہوتا ہے نا اس میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بھی اصل میں وہ نہیں رکھنا چاہتا اللہ ماں باپ کو اگر صحیح معنوں میں اس چیز کا ادراک ہو کہ ان قرآن میں اور حدیث میں اللہ ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق برابر رکھی ہیں محبتیں بانچنے میں کھلانے پلانے میں پہنانے اڑانے میں ایون کے تعلیم تعلیم و تربیت بچوی بلکل تعلیم میں بھی اگر آپ کو بیٹی آپ کی ٹیلنٹڈ ہے آپ اسے لے جا سکتے ہیں آپ جو شعب بہرحال اس میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان شعبوں کو تو مت چھڑیں جو ہیں خالصتا مردوں کے تو بیٹیوں کے لئے بچیوں کے لئے بہت سارے ایسے میدان کھلیں اور جاویچل صاحب کا ایک کالن تھا میں نے کچھ عرصہ پہلا پڑھا مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہا خدارہ جب بچیاں میٹرک کرنے اس کے بعد میں ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں سے سرٹیفکیٹ لینا ایک سال کا کورس کرنا بچیوں کے لئے بہت ضروری ہو کہ وہ اچھی ماں کیسے بنتی ہیں وہ اچھی بیوی کیسے بنے اور ان کو منیجمنٹ کا گھر کو منیج کرنے کا انہیں طریقہ سکھائیں کہ کم میں بھی کیسے منیج کرنا ہے اور بہت زیادہ ہو تب بھی کیسے منیج کرنا تو تربیت میں تو اتنے زیادہ فلوز آنے لگ گئے ہیں کہ مطلب گویا یہ تو بلکل ہی ماں باپ یہ سمجھنے لگے کہ ہم گریڈز دل آ لیں بچوں کو بچیوں کو بھی بلکل گریڈز دل آ لیں بس یہ پڑ جائیں اور یہ نوکری کر لیں مطلب پڑھائی کا سوائے اب ڈگری کیا کو سوائے کمائی کے اور کوئی پرپس رہا ہی نہیں جب کسی ماں سے پوچھیں کہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں بچے کیا کریں ہاں باجی کچھ کر لیں تو یہ اس کے آگے جا کے کام آئے گا کیا پتہ اسے نوکری کرنی پڑ گی بھئی اسے سب سے بڑی ذمہ داری تو بحثیت بیوی اور ماں اس کی اپنے گھر میں ہوگی بلکل اسے بھی آپ ایک جوب سمجھیں اس کام کو بھی آپ طریقے اور سلیکے سے کریں تو ضروری تو نہیں کہ جو پائنگ جوب ہوتی ہے اسی کے لئے بندہ ہر تیاری کرتا ہے بلکل اچھا ایک گال گریڈی رہنے پر ہم آشے رہے دی رویہ دی نہیں کوئی ہر گھر وچ کے آنے ایک کہی تھے ہیں کہ بچے کو بڑی اہمیتی دیتی بھی انہوں نے سکولنگ تے بھی ٹائم مطلب لایا بھی بھی انہوں نے ایکسپائنڈ بھی بیٹیاں کو زیادہ اہمیتی دیتی بھی انہوں نے اچھی چیز ہوں دی اچھی بوٹی ہوں دی اچھا سال ہوں دی بیٹیاں کو نتا دیتی بیٹی بیچاری کو نہیں پوچھا دی آج انہوں نے بیچاری کو حقوق حاصل کیا نہیں تیرے میرے نے چاہی دی انہوں نے انہوں نے انہوں نے چاہی دیا جہالت اس کی سب سے بہت ہے اور ڈگری کوئی بہت بڑا علم نہیں ہوتا اصل علم جو اس کا ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرنے والی نرم دل اور تھوڑے پہ راضی ہو جانے والی تو دیکھیں یہ کرنا نہیں چاہیے اس سے اللہ کی جو ناراضگی آپ مطلب اولاد کو کھلا پلا رہے ہیں اس کو سب سے بہترین صدقہ کہا گیا تو جیسا آپ بیٹے کو دیتے ہیں ویسا ہی بیٹی کو دینا آپ کا فرض ہے بچوں پر احسان نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ محبتوں میں کوئی کمی نہ دیں تو یقین کریں باقی بہت ساری چیزیں یوں ہی کبر ہو جاتی ہیں بلکل اصل بات یہ کہ ہمارا رویہ بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کو ایک چھاؤں سمجھیں ایک چھت سمجھیں اور اگر آپ انہیں تھوڑی سا محبت دینا آپ دیکھیں اس کے جواب میں بہت زیادہ بیٹیاں شادی کے بعد بھی عائشہ فیزیکلی ماں باپ سے دور ہوتی ہیں منٹلی ماں باپ کے پاس ہی ہوتی ہیں میں نے بہت ساری ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے جن کے ماں باپ اگر بیمار ہوئے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیئے اور ماں باپ کو سنبھال لیا اور بیٹے وہ کام حقیقت ہے وہ چاہید ایک فطری سی بات ہوتی ہے وہ محبت بہو ماں باپ سے کر ہی نہیں سکتی ساس و سر سے یہ کوئی نیچرل سی چیز ہے اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے جو رہے کہ جھگڑا تھی سارے معاشرے ویچ کے اسا بیٹی بنا کے آئے ہوئے تاری بیٹی یہ ہی ہے وہ یہ ذہن میں بہو دے ہوئے ہیں اور حقیقت ہے ٹائم لگتے تھے سمجھا رہے اور بڑا وڈا 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 یہ بڑا آدھنہا لمبی ڈیبیٹ ہے جن سے کیتیوان سایتے ہیں گفتگو کیتیوان ساکتی ہے کہ جو بچی تارے گھر نہیں آئندی پہی ہوتے ہیں کہ جو بیٹی سمجھے تھیا اور انہوں نے اسا کو ماں پر انہیں سمجھا کہ جو پڑی ہوتے ہیں وہ مجھے پڑی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بچے کو ملک کو اس میں سمجھتے ہیں یہ ایک بڑے ہوتے ہیں بڑے خواہش کیا ہے کہ ہم نے پر constantly reviewing وہ بچے کا ملک ہے دوز ہتر میں بچے کیا کو چاہتے ہیں کسی سے اسے ائدان کے بعد دنیا کو انٹرسٹینڈ کرنے وہ ہے خراب ہیں تو جو ملک ہے جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں ایک جو بیٹی خراب ہیں عائشہ ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ قرآن میں فرائض کی بات کی گئی ہے حقوق کی بات نہیں کی گئی تم فرائض ادا کرو تمہارے حقوق دلانا اللہ کا اب جب دو بندوں کے تعلقات میں رب کی ذات آئے گی تو گنجائش بھی پیدا ہوگی محبت بھی دنوں کی غصت بھی سب کچھ آئے گا اور اگر رب کی ذات بیچ سے نکل گئی تو پھر وہ سارا نقشے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اردگر کون لوگ زیادہ بیچین ہے کون زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے کون زیادہ فرسلی ہے کون اس کا زیادہ شکار ہے دیکھیں اللہ کی ذات قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا مرکز ہے اس مرکز سے ہم جتنے دور ہوتے جائیں آپ میں موبائل بچوں کو اپنے موبائل کی مثال دیتی ہے موبائل اپنے اس سگنلز کم زور ہوتے ہیں تو سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے بیلنس بھی چارجنگ بھی بیٹری بھی سب کچھ بلکب لیکن وہ کام نہیں کر رہا بلکب انتا مزید گفت کو کریسو تھاؤں گال کو ودھے سو اگو نازین ملتی ہے چھوٹیے بڑے گتا ہے کہ تھے نویسا تھے نار رہا سو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دا ستا کو سویل لے رہا ہوں گے چار پلوشہ ہیں سارنال جائے کے ناد خواہ ہیں پلوشہ ریکویسٹ کرے ستا کو کلام دیسا روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بھولیاں سب کی آو دربار مصطفیٰ کو چلیں غم خوشی کے جہاں پہ ملتے ہیں آو دربار مصطفیٰ کو چلیں غم خوشی کے جہاں پہ ملتے ہیں اپنی عوقات صرف اتنی ہے اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلی لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلی لگائے گا درہا گلی لگائے گا مرموکو بیک ناظرین خوش شامدی درسو تاکو سویل درانگی چک دے فوال اور آج بچین دے حوالا لگال تینی پہی ہے بچین دے حقوق والے گال کرے سو ایسا اور میں جناب پلوشا والے جان سا اور پلوشا کو جان سو ایسا مون کچھ کہ تاکو جناب جی سناب خوانی دے شوکران تھیا اور کنن کو سٹارٹ کی تا دوسرا اسلام علیکم بچپن سے ہر بچی کو اس کا خواب ہوتا ہے کہ اسلام مسلمان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ بس اسے باہر نکالیں یہ تو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے اندھر سے سٹارٹ ہوتا ہے بچپن سے ہمیں تو جیسے وہ جس رسے پر چلائیں گے ہم اسی پر جائیں گے تو بس ماما کو شوق تھا کہ نات کا کریں دین کی طرف جائیں کیونکہ ایک تو ماشا اللہ ساگیت فیملی سے ہیں تو اس وجہ سے تو یہ فیفتھ کلاس کے بعد سے سٹارٹ ہوا تھا کہ جیسے سکول اسیمبلی میں پڑھنا سٹارٹ کیا ہم نے آہستہ 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 پر شوق بڑھتا گیا شاباشی ملتی رہی ایک تو بچوں کو ہوتے نا بھائی آج تو ٹیچر نے ہمیں شاباشی دیا تو آج ہم اور اچھا اسے آگے کریں گے تو وہ جو لگن ہوتی ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ایک بیس بنتی ہے نا لڑکی کی سٹڈی کی اس لحظات سے اس کو جس سانچی میں ڈھالیں گے نا وہ اس سانچے میں ڈھل جائے گی ٹھیک ہے یہ بات ہوتی ہے بیٹا ہو اس کو جس ماں باپ کی تربیت پر سب سے سے پہلے یہ بات جاتی ہے اس کے بعد اس آج زکرام کیونکہ آج زکرام دوسرا روح ہوتے ہیں ماں باپ کا تو اس وجہ سے جس ان کو سانچی میں ڈھالیں گے اسی میں ڈھل جائیں گے جیسے گلاس ہے اس کو پانے سے بھریں گے انگر اسے جگ میں ڈھال جائیں گے وہ کم ہو جائے گا تو وہ تربیت اندر کوٹ کوٹ کے جو بڑھنے ہوتے ہیں وہ باپ نے ہوتے ہیں پھر ایک اپنا بھی ہوتا ہے کہنا حوصلہ ماں باپ جب بڑھاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ اچھا کرے بورا کرے شروع شروع میں تو ہوتا ہے یہ کہ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ جو حوصلہ دیتے ہیں پیچھے جو ہاتھ بیک پہ جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بس آگے حوصلہ بڑھاتے ہیں شوک بڑھاتے ہیں تو اس طرح سے شوک بڑھتا گیا پھر آلما کا میں نے کرنا ہے لیکن میں نہیں کر سکی لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا کیا تھا تین منت کا میں نے تھوڑا سا کیا کہ اتنا تو ہو جائے کہ ہاں نہ ہو جائے کہ ہم اس کے بارے میں کیا ہے ہم اس میں کیا بتایا گیا ہے کس طریقے سے بتایا گیا ہے کس طریقے سے ہم نے اس پر چلنا ہے تو اس طرح سے تو پھر ناتے وہاں پر بھی جیسے پڑھتے تھے بچے وہاں پر بھی پھر پڑھنا شروع کیا 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 پھر آپ دل کرتے ہیں کہ ہاں بھئی جیسی بھی پڑھنی ہے بس انسان دل سے پڑھے ٹھیک اچھا ان علاوہ پروشہ کیا کیا کریں گے توساں مصروفیت کیا ہان پروشہ دے مصروفیت تو مصروف انبسا ہوں been jobて رہی ہوں جواری کارہی ہوں They're job which are what are my partners worked for بنی عنی ویڈی آرگانی ارگانی masters محبت چاہے وہ ماں باپ دیں بہن بھائی دیں بس محبت جاتی ہے اگر اس کو تھوڑی سی محبت مل جاتی ہے نا وہ اتنی زیادہ وفا کیونکہ ایک عورت میں ہے اس کی حص ہے کہ اس کو تھوڑی سی وفا ملتی ہے نا اس کے بدلے اور زیادہ وفا کرتی ہے انس کی وفا اور زیادہ ہو جاتی ہے بالکل میں نے شنالگال کرنا چاہتا ہاں میں نے خاموش ویٹھن تھے میں نے کلی پوچھنا چاہتا ہاں ایوی بیٹی ہیں انہیں نے بڑی خدمت کی تھی اپنی والدہ دی میں نے کچھ آپڑے بارج دے سیسو میں نے کچھ آپڑے بارج دے سیسو کہیں کل شروع کی تجوہ سنا خوانی اور کچھ دے سیسو اپنے بارج جب سے میں حفظ کرنا شروع ہوئی تھی پا شاہر اللہ حفظ بھی کیتے میں نے تو تب سے مجھے شوک ہوا بہت زیادہ ہوا اتنا ہوا کہ بس سب یہی کرتے تھے بس بہت زیادہ ہے تو صاحب پروفیشنل عرصہ بھی محفل ملاد وغیرہ وشبی شرکت کرنے دے اتھا بھی پڑھ دے اور کہتا سمت مل جی صحیح صحیح تو کنہ ساتھ رہا تو ارنال مطلب کوئی استاد جنہیں کچھ سکھا بس کچھ عرصہ ہی ان سے سکھا ہے اس کے بعد پھر ہم گھر آگے بس بس اب انہیں کو یاد کر کے بس انہیں کو آئیڈیا کر کے بس پڑھتے ہیں صحیح 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 انہیں صحیح 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 حالانکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے تو مجھ سے سیکھا بھی نہیں ہے اور ملکل میرے جیسا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا تھا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میں ان کے جیسا پڑھتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی صحیح میں عویش کو کلام سرنا چاہتا ہوں اچھا لب پہ ناتے پاک کا نغمہ لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے لب پہ ناتے پاک کا نغمہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق کو جس نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق کو جس نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے ہم اپنا سب کچھ گم بدے خزرا اپنا سب کچھ گم بدے خزرا کل بھی تھا اور آز بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے بتلا دو اس تاغ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آز بھی ہے ہم ہیں ہماری شب کردے ہیں بہتا ہے ایسان میں جو کلام تاحایی ایک بھی ہے بہتا ہے بہتا ہے فرمائش تاہیی پرانے کلام کلام سیلیکشن میں خود ہی کرتی ہوں جیسے میلاد پہ چلی گئی اس کے حساب سے جہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں جس طرح کی پھر اس طرح سے پڑھ رہا چاہی صحیح صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اچھی سیلیکشن اچھا میں چلسہ اور جناب جی فوزی ارفان والے انہوں کو پوچھنا چاہتا بیٹیاں نال محبت تاہک ایک فطری گال ہے ادنہ فطری عمل ہے پیا دیکھ تو کیا ایلیمنٹس ہیں کیا وجوہات ہیں ساڑے بچی آن دی اور ساڑے معاشرے اصل لوگ جو رہے ہیں بچی دی پیدائش کو میں آ دیاں اتنا ادنہ ویلکم نہیں آ دی ہوں ٹائم یا اتنا خوشیدہ اظہار نہیں کر پان دی پہ ہوں دے یا مبارکہ نظر نہیں آ دی کیا وجہ ہے پہ کیا ریزن ہے حالکہ خود جڑی ماں ہیں وہ بھی ایک بیٹی ہوں دی ہے والی کیوں مطلب نظر آ دیتیا ہے اللہ دا ہی رویہ نظر کیوں آ دیتیا دیکھیں ایک تو یہ بالکل فطری سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بیٹا ماں باپ کی بڑھا پے کا سہارا ماں کے دینے والا سمجھا جاتا ہے اور بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ یہ پا لیں گے پوسیں گے کسی اور کے حوالے کر دیں گے بڑی فطری سی بات ہے اللہ نے بھی بیٹے کو نعمت کہا ہے اور بیٹی کو رحمت کہا ہے بس اب تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نعمت کا حساب ہوگا رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا ٹھیک تو بیٹی کی پیدائش پہ جو خوش خبریاں ہیں جو رحمتیں ہیں ان کو اگر آپ سمجھتے ہوں اور دیندار فیملیز میں آپ دیکھیں کہ اتنا ایشو نہیں بنتا یہ ایشو زیادہ بنتا ہے ذرا غریب طبقے میں اور ان لوگوں میں جو اس کا شعور اتنا نہیں رکھتے اب تو عائشہ بہت چینج ہو گیا اب تو الحمدللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بیٹیاں مانتے دیکھا ہے کہ بیٹی کتنی پیاری چیز ہے اب ایک خاتون میں ایک جگہ درست میں گئی تو وہ خاتون ایسی میں نے ان کی نواسی کو گود میں لے کے پیار کیا اور میں نے ان سے کہا کہ پہلی نواسی تھی ان کی تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا مولود بیٹی ہو اس عورت وہ بڑی خوشنصیب عورت ہوتی کہنے لگی اچھا ابھی تھوڑے در میں میری بیٹی کی ساس آنے والی آپ نے دوبارہ یہ حدیث سنانی ہے کیونکہ اس کی ساس جائے نا وہ بڑا اس نے رییکشن ہوئی ہے تو پہلی اولاد پہلا میوہ پہلا پھل وہ تو ویلکم ہے موسٹ ویلکم ہے وہ اولاد سے پوچھیں کہ اولاد کتی بڑی نیمہ تو بس یہ ہے کہ اس میں یہ سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیٹیاں سوائے محبت کے کچھ نہیں مانتی اب یہ جو جہیز اور اس کے ساتھ جڑی اور بہت سارے چیزیں ہیں یعنی جہیز لے بھی لینا پھر بھی روئیے صحیح نہ رکھنا تو یہ چیزیں ماباپ کو زیادہ بودر کرتی ہیں یقین کریں اگر ہماری معاشرے کی یوں اصلاح ہو جائے نا ہماری تعلیم کا ہماری تربیت کا یہ بنیادی حصہ بن جائے اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تعلیمات اسلام کی تعلیمات کو اس طرح ہر گھر میں پہنچا دیں لیکن میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ ایک جتنا زیادہ پوزیٹیف کو لے جا سکے نا تو آپ لے کے جائیں لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم ڈرامے میں یعنی جو ان دنوں میں آ رہے ہیں میں حیران ہوں یعنی سوائے لف میریج کے پھر اس کی طلاق کے اور پھر اس کی باغی ہونے کے اور کوئی ہمارے پاس رہی نہیں کوئی موضوع نہیں رہے کہ تو سوائے آکھ سے تو اس وقت میڈیا جو ہے وہ جن لوگ کی نمائندگی کر رہا ہے میں نہیں سمجھتی میڈیا ہم جیسی فیملی ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے کہ ہم الحمدللہ ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں تو بیٹیاں اتنی محبت سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے بیٹوں کا کیا جاتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے یہ اس کی زمانت ہے کہ بیٹی اس کو لے جائے گی جنت میں اس کی اچھی تعلیم اور تربیت اور میں نے دیکھا کہ بیٹیاں زیادہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں ماں باپ کے لیے بنسبت بیٹوں کے اور میں خود ایک بیٹی ہوں حالانکہ میرے والدین کی وفات کو ایک ٹائم گزر چکا ہے آج بھی میں انہیں یاد کرتی ہوں اتنی دعائیں دیتی ہوں ان کو اتنی دعائیں بہانے بہانے سے انہیں یاد کرتی ہوں بہانے بہانے سے انہیں دعائیں دیتی ہوں اور اتنی خوش ہوتی ہوں جب میں گھر سے نکلتی ہوں درس کے لیے یا سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو میں کہتا ہوں میرے ماں باپ کو اس وقت ہمائے جا رہی ہوں گی بچیاں بچیاں بیچاریاں جہیتی و جنرل شادی عمر بھی انہوں نے شادی نہیں تھی جبکہ یہ دانت کو ختم کرنا چاہیے تھے کچھ یہاں انہوں نے بھی ڈال کرے سو یعنی سسرا لیں انکو کہ انہوں نے کوئی اہمید نہیں اکثر لوگ آدھے بھی انسا کو انہوں نے چاہیتی بچی ڈے دے دے میں انہوں نے کافی ہے بڑا میدیا بڑا بڑا پن ہے یہ چیز ہونی چاہیتی ہے بچی ڈے دے پہنے تو کافی نہیں آپ نے جگرگوشہ جو انہوں نے پا لے تھی آپ نے سارے ہمارے اس بچی سے خدمت لینی ہے اس نے آپ کی نسلوں کی پرورش کرنی ہے بلکل او دی قدر جانو اور جہیتی کوئی اہمید نہیں یہ چیزیں سب وقتی ہیں ٹیمپریری ہیں یہ چیزیں سارے ختم تھیں وقتیں نال نال جبکہ بچی اور بہت آرے نال راستی اچھا اتھا میں گال کریں صدرہ بچیاں دی تربیت کی میں کرنی چاہیتی ہے دیکھیں نیپولین نے بھی کہا تھا کہ مجھے اچھی ماں دو میں اچھی نسل دوں بلکل تو اب جو میرے گود میں جو بچی آئی ہے یہ کل کی ماں ہے اور میں اس کے لئے کچھ ٹائم کا انتظار نہیں کروں گی یہ بڑی ہو جائے تو میں اس کی تربیت کروں گی میں اس کو پہلے دن سے جو محبت میں اس کی تربیت میں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہی بات جب میں تھوڑے پہلے آپ سے کہا کہ ہمارے بچوں میں خود ہم میں بھی وصول کرنے کا معاملہ زیادہ آگیا ہے دینے کا معاملہ کم ہے یہی ہماری فرس ٹیشن کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے کہ وہ پھر حل من مزید کی طرف چلے جاتے ہیں پھر ہمیں ملتا بھی جاتا ہے تو وہ اتمنان کی کیفیت اور میں نے ایک جگہ پڑھا مجھے بہت اچھا لگیا کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے وہ آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں وہ چاہے عزت ہے وہ چاہے وقار ہے وہ چاہے محبت ہے تو بیٹی جو آج کی بیٹی ہے وہ کل کی ماں ہے یہ تربیت بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے اس کی ماں کی تربیت ضروری ہے تو ماں اس کے اندر وہ تقوی خوف خدا صبر صبر کی بہت ضرورت ہون دیئے تھے جڑے کے صبر جڑے اور شروع ہی شادی تھے شروع ہی بچی جناب جی ہر گال اپنے پیرنٹس نے شیئر کرنے دیئے اور کال چھٹھٹھی گال کرنا شروع کرنے دیئے لڑائیاں فساد میں دن تھے بچی کو صبر سکھاؤ کہ جناب جی اگلی جڑی لائف ہی انہیں ہی آسی تھا تکلیفہ تیزن یعنی تربیت نہشت کرنے چاہیے انہیں کو ہر چیز سمجھاؤنے چاہیے اکثر بچیاں دیئے تھے بچیوں کی شادی کے معاملے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کف کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے کف کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالی لحاظ سے مزاجن مطلب اگر وہ صالحین میں سے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لئے بیٹے ہو خواہ بیٹیاں صالحین کا انتخاب کریں ٹھیک اور دیکھیں ہمارے معاشرے کو ترتیب بدلنے کی بڑی غلط عادت ہے یوں کہہ لیں کہ اسلام نے ایک ترتیب دی ہے کہ جب آپ کہیں بھی رشتہ کریں بیٹے یا بیٹی کا آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے اس کا ایمان پھر اس کے بعد اس کا خاندان پھر اس کے بعد مال و دولت اس کے بعد شکل شکل و صورت آخر میں مال و دولت اب اگر ہم بیٹے کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں چاند سی بہو پھر وہ چاند تو اتنی دور ہی نظر آئے گا آپ کو وہ تھنڈی روشنی مل جائے کافی ہے نا آپ نے ضرور اس سے ہنڈی پکوانا ہے ٹھیک ہے نا پھر چاند کو چاند کی طرح رکھیں نا اگر چاند سی بہو لائے ساری سیلیکشن پہلے ہوں دیئے کہ بہت خوبصورت ہوئے خوبصورت سیرت نا دیکھ سو کہ سیرت کیا ہے دین کہاں دین کہاں ہے بلکل ترتیب بلٹ دی ہمنا اب جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہی جاتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں لڑکے کا پیٹنج گیا ہاں بلکل اتنی سیلوی لیتا ہے کبھی پوچھا ہے کہ نماز اچھا بڑا بڑے مزی کی بات ہے نا میرے اردگد ہوتا ہے تو مجھے ہسی بھی آتی ہے کہ اگر کہیں گے نا لڑکا نماز نہیں پڑتا تو کہیں گے کوئی نہیں شادی کے بعد پڑھ لے گا اور اگر کہیں نا لڑکے کی نوکری نہیں ہے ہائے نہیں پھر تو نہیں ہو سکتا یہ نہیں نکاح کے ساتھ رزق کی شرط ہے میں خود اس کی جو ہے نا سب سے بڑی گواہ اس لئے ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو وہ آن جوب نہیں تھا اور پورے ایک ماہ کے بعد وہ اپنی میسیس کو لے کے گیا اپنی جوب پہ گیا اور الحمدللہ تو میں خود اس کی گواہ ہوں اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ ہمارے توقل کا میار ہمارا ہر چیز چکے وہ ہو چکی ہے بائز بھی ہو چکی ہے مزید گفتگو مہوش سالینال ہن بہو بہو شکریہ ساتشریف گھن کے آئے بہو ہی اچھا لگا اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے بہو سارے دعاوں ہیں تعلیٰ واسطے اور انہیں نار ہی ناظرین اسے چل رہے پہے ہیں چھوٹے بریک دے کہ تھا ہی نوے سو سارے نار رہ سو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے داکسو تاکو سویل دے رنگیچ اور آئیتنا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے آئیتنا بچیاں دے حقوق والے گال کرنے پہ ہیں انہیں دے انفرادی حیثیت والے گال کرنے پہ ہیں جوڑے بچیاں ہیں یقیناً اسا بھی بچیاں بیٹیاں اور انہیں باہت جناب جی بھیڑی ماما بھن چکے ہیں اور ہر ہک دے جناب آتن ہر سٹیج دے حقوق ہونے تھے جیڑکے ملنے چاہیدے ہونے تھے جل بہو ہون دی ہیں انہیں علیہ دہ حقوق ہونے جل بیٹی جناب جی بیوی بان کے بین دے انہیں علیہ دہ حقوق ہونے تھے جناب نازیاں ہیں نسان جی آئے گاکسو خوش آم بید نازیا کیسی ہیں آپ نازیا بلکل ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر کریں کیوں نے نازیا کو کلام سورنگی دا انہیں باد گفت گودا سا آغاز کریں نازیا ہنمائک چھے سوار کلام سونے سا سوار خاک سورج سی ہندیروں کائی زالہ ہوگا خاک سورج سی ہندیروں کائی زالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا ہوگا خاک سورج سے جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں مانگو مانگو وسیلے سے کرم مانگو مانگو ہوگا آپ سی لگائیں سی لگائیں گی حضور حشر میں ان کو بھی سینے سی لگائیں گی حضور مانگو جس ہو ہر ایک نٹالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اُجالا ہوگا ہاتھ سورج سے ہشر میں ہو گاموں سرکار کے جنڈی کی تلے ہشر میں ہو گاموں سرکار کے جنڈی کی تلے میرے سرکار کا جو چاہ ہنے والا ہوگا میرے سرکار سرکار جو چاہ ہنے والا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اُجالا ہوگا اُجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اُجالا ہوگا ہا ہاں ہاں سورج سے سبحان اللہ جزا ماشاء اللہ بہو بہو دے حقوق کہیں بہو لبھینے ہیں اچھا گھر لڑکی لبھینے بہو بہو مواز اچھا سبحان دی خدمت شامل جو دیکھیں اگر ہم قرآن سلائی اس چیز کو تو اکثر لوگ کہتے بھی قرآن میں نہیں کہ کہ بہو ماباب کے خدمت کریں لیکن دیکھیں ایک پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا دل بڑوں کو ہی کرنا پڑتا ہے آپ ایک گھر سے ایک بچی کو لے کے آئے ہیں جو مختلف اس کی دل میں اندیشیں ہیں کچھ خواہشیں ہیں کچھ اچھی امیدیں ہیں آپ اسے لے کے آئے ہیں اپنے گھر کی زمین کو اس کے لیے وسیع کریں ایک پودا ہے آپ نے اکھاڑا ہے ایک جگہ سے اسے اپنے گھر میں لا کے لگایا ہے تو کم از کم اسے پانی تو دیں کوئی روشنی کوئی ہوا اس کے لیے دیں نا پہلے تو اسے پن اپنے کا موقع تو دیں نا اس کی صلاحیت تو دیکھیں آتے ہی اس سے بڑی بڑی توقعات رکھ لینا اس کے ساتھ جو ہے وہ انہی توقعات پہ پھر رویوں کا آ اپ اینڈ ڈاؤنز تو یہ ایک زیادتی ہے بہرحال زیادتی ہے ٹھیک پہلا تو پہلے تو ساسوسر کو ہی جو ہے وہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ اس کو مابب بن کے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بن کے دکھائیں بلکل ایڈالاک بھی ضرورت کہنے کی جو اکثر بولا ویندے تھی اکثر سنونا ویندے تھی کہ اصر تالے ماپیوں دی ترہا ہیں تو سب بان ونو جو ہے کہ ماپیوں کو احساس ہوندے اولاد تکلیف دا ایوے ہی اگر بہو کو بیٹی سمجھ دے تو انہی تکلیف دا احساس ہونا چاہیے تواقم بھائی کہ آلے ہی تاری بیٹی جڑی ہے اور اگر کہ ان چیز تو انکار کر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں تو اسا اگنور کر رہے ہیں کہ اصار بیٹی ہے جبکہ بہو دے معاملے یہ چیز نہیں ہوندے تھے نہیں اگنور کیتا ہے مجھے یہ تب بہو ہے یہ ترہ کر ہی نہیں سکتے تھے یعنی یہ ایک جیلی ایمج بھان چکی ہے ایک منٹیلسٹی بھان چکے کہ ایسا ایک تو بدل بھی نہیں سکتے کہ اگر ایسا بیٹی منینے ہے تو بیٹی دی طرح سمجھو کہ بیٹی اگر اکی کام تو منع کر سکتے ہیں انکار کر سکتے ہیں غصہ کر سکتے ہیں چیخ چلا سکتے ہیں تو بہو بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں اگر ایسا اگنور کرنے ہیں تو بہو اگر ایسا اگنور کرنے چاہیے دیں تو صحیح والے کیا آگ سو دیکھیں ایک بات تو وہی کہ رشتہ کرتے ہوئے آپ نے بیس جس چیز کو بنا اب یہ بنیاد جو ہے نا آپ نے سمجھا ہلکا تو آپ کی مرضی تھی بالکل آپ نے بیس رکھی دنیا داری حسن و صورت تو اب آپ اس کا پھل جو آپ نے بھویا تھا نا جو بیج بھویا تھا نا اب اس کا پھل آپ ساری زندگی تھے بالکل کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں خود کا احتساب کریں آپ نے کیا نیت رکھی تھی اس رشتے کو لیتے ہوئے ٹھیک ہے ایک بات یہ کہ جب آپ نے دینداری کو ملہوزے خاطر رکھا ہی نہیں تب توقع کس بات کی اور سب سے زیادہ تو آئیشہ رشتوں کو توقعات خراب کرتی رشتے تو شربت کا گلاس ہیں آپ اس میں نمک ڈالیں بالکل نمک ڈالتے جائیں اس میں نمک بڑھتا جائے بالکل بالکل ایک موضوع کوئی تھاؤں ہی پکڑے سو سیں گال چھوٹی بریکتا ناظرین چل دے پہے ہیں بریکتے کتے ہیں نوے سو سینے نار راستو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیدہ چھتا کو سویل درانگیچ اور پلوشاہ جو نا ہوتا تیرا جمالی ہی تو جہاں تھا خواب خیالی ہی سلو علیہ وآلہی 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 سلو علی مہمہر میں ہے تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سیوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجان ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی مہمہر میں ہے تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری مہمہر میں ہے تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سیوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجان ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی نا پسیل ہے نا محل سرا تیرا پرش ہے وہی بوریا تیرے جسم پاک پہ ایک قبع جا وہ بھی تارتار ہے جا بجا وہ بھی تارتار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کامال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ملہ اللہ سبحانہ اللہ ماشاء اللہ بہن خوب بہن عالی اور بیسے تک کلام سار ہی خوبصورت ہوں دیں لیکن آدھے ہیں کچھ پہلے آلے کلام ہیں میں آدھے ہیں پرانے ہمیشہ سنڈے آئے ہیں بلکل 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 پرانے اس میں ان کی شاعری ان میں ان کے جو فیلنگ ہیں ان کے احساسات اس میں ہیں کچھ گانے کی ٹونز میں بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ دل میں جا کے لگتی نہیں ہیں تو اس وجہ سے ساری بات ساری فیلنگز کی پرانے اور شاعری کی بات ہوتی ہیں ایک ہر سنا خواہن ایک ہر انہ کو بھی پاتھا ہے کہ کلام پردے ہیں کہ اس نے تارترین آلہی پیا لیکن والی کیونکہ وہ نوہ ہے تو انہ نے جناب جی نوہ پڑھدنے ہیں جبکہ پہلے آلے کلام ہیں انہوں نے شعر و شاعری بھی غزب دیئے پر میں آگ سکتے ہیں اور انداز تو یقیناً جیل تو سا لوگ پڑھ دے ہو تو وہ چاہ چاند لگو ان کے بلی جو ہوتے ہیں ان کی شاعری کے تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا وہ جو فیل کر کے جو لکھتے ہیں نا وہ ہی تو سب سے اچھی نات ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے احساسات کو آپ نے ان کو ورڈنگ میں یوز کیا ہے تو اس وجہ سے بلکل بلکل نازیہ ہے انسانیہ میں انہوں نے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کوئی پوچھتا ہوں انہوں نے کوئی شوق تھی ایسا نا خواہ نہیں دا کچھ آپ ڈے بارش دے سو سا ساکھو نازیہ یہ مجھے شوق بچپن چاہی رہا ہے اور کچھ بڑی امی ہے میری دادی امی جو اس فکر میں نہیں ہی ہے تو ان کے ساتھ انہیں بہت شوق تھا کہ میں جو ہے محفلے ملاد کیا کروں اور کھر کر جا کے محفلے کروں حضور کی اور بہت بڑی نات خواہ بنوں تو ان کے دل کی خواہش تھی تو خود کچھ محبت تھی اور خود کی بھی چاہت تھی کہ ایسا ہو جائے سو وہ چھوٹے تھے تو تب سے ہی اس طرف فوکس کیا اپنا اور ون بائی ون جیسے جیسے سٹیپ موقع ملتے گئے تو ساتھ ساتھ چلتے گئے تو اسی طرح سے آج اللہ پاک نے رحمت کی اور آج یہ وقت ہے یہ موقع ہے کہ اسی طرح سے اللہ پاک نے بہت عزت دی اور محفلے ملاد نات خانی سب کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب چلسو فوزیہ صاحبہ والے اور بچے نے تربیت دی ہی گال تھے اندھی پہ کتنی پیاری تربیت تھے دیکھ پہ بچپن دی ہی تربیت تھے جیلی کہ ہن نظر آن دی پہ یہی ماشاءاللہ اگو نظر آسی اسے گال کرنے پیسے کیونکہ بہت فرائز والے گال کرنے پیسے کہ بہت فرائز کیا کیا ہن پہ کیونکہ اکثر مغالطہ ہی رہ دیتی ہے اگر میہ دی خدمت کرنا ہی مطلب بیوی تے لگ جی کی نن فرض ہے انہیں نال نال گھار دے روجی افراد دا کتنہ حد تک ہی حد تک خیال رکھنا ضروری ہے میں جہاں سا کیونکہ حقوق العبادی بھی تھا گال آوین دیتی اگر ایسا بے فرائز والے گال کرو تو انسانیت والے بھی تنوجی اندہ خیال رکھنا بہو ہی ضروری ہے بزرگ اندہ خیال رکھنا بہو ہی ضروری ہے کچھ اندہ خیال رکھنا بہو ہی ضروری ہے کچھ اندہ خیال رکھنا بہو ہی ضروری ہے کچھ اندہ خیال رکھنا بہو ہی ضروری ہے اب یہ ہے کہ یہ ایک سمجھ لے کہ ایک شکریہ ہے اپنے شوہر کا اگر آباب سبھی میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے نا تو جو اس سے وابستہ ہستی ہے بہو اور پوتا پوتی اس سے محبت کیسے نا کہ جب آپ کو پوتا پوتی سے محبت ہے بلکل مجھے تو اپنی بہو سے اس لیے بہت محبت ہے کہ وہ میرے پوتا پوتی کی ماں ہے ماشاءاللہ تو اب یہ بات ہے کہ فرض تو بیٹے کا ہے لیکن ظاہر ہے وہ جاب کر رہا ہے اور آج کل تو ایک ماش کی ایک چکی ہے جس میں مرد بس رہے ہیں یہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے ایک شکریہ ہے اور ان ماباب کے جنہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا اب بھی بہو کے حوالے کر دیا بلکل دیکھیں ماباب کتنا وہی کہتے ہیں کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ساری زندگی تو پھر اب میں بھی بہو تھی تو ہم نے فائدہ اٹھایا نا اپنے شوہروں کی کمائیاں کھائیں ان کے ساتھ رہے بس ہے اب یہ بات ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے تیسرے پارے کی سرہ متففین حلاقت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے اب ہم یہ سمجھتے رہے ایک عرصے تک کہ یہ تاجر تاجروں کے لیے ہے لیکن ظاہر ہے جب تفسیر پڑی اور اس کی بڑی ڈیٹیل میں گئے تو پتہ چلا کہ رویوں میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے اب جو بات آپ نے کی بہت اچھی کی کہ خدمت خلق تو بیسے بھی ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا بولنا ہسنا بولنا کھلانا پلانا چلتا ہے بلکل سہیلیوں میں بھی دوستوں میں بھی تو پھر جو گھر کے اندر ہے پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کا حق بتایا نا اب جو گھر میں ہیں ساس سسر یا دیورانی جٹھانی یا نندے اب یہ سب سے پہلے ہمسائے تو یہ ہی ہے نا دن کے ساتھ دیوار سے دیوار جڑی ہو وہ صرف وہ ہمسائے تو نہیں ہوتا بلکل سب سے پہلا تو وہ ہمسائے جو ہمارے گھر میں ہی ہیں اور صلح رحمی کا کتنا عجر ہے بلکل ہے نا اب یہ بات کے ابھی تھوڑے در پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایک ڈیوورسٹ بچی ہے طلاق یافتہ بچی ہے ایک تو عائشہ سچی بات یہ ہے کہ طلاق بے شک ایک بہت کبیف ہے لیکن ہمارے معاشرے نے تو اسے گالی بنا لیا دیکھیں پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی خدارہ اس قدر طلاق کے معاملے کو اس قدر شدت سے نہ لیا کریں سعودیہ میں آپ دیکھیں طلاق ہونا اور اس کے بعد طلاق یافتہ خاتون کی شادی ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ تو ہمارے ہمارے معاشرے میں پتنی ایک یعنی ایک ڈالی بان گئے گی ایک بات بان گئے گی عورت دوسری شادی کرنی سکتی بچوں مالی ہے تو دوسری شادی کرنی سکتی کوئی مرد اسے یعنی اگر مرد کو اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے تو عورت جو ہے نا وہ کر لے اس سے شادی کر لے اس کے بچوں کو پال لے پر اگر وہ عورت کے بچے چاہتی ہے کہ میرے بچوں کو پالنے کے لیے ایک سہارا ایک باپ مل جائے تو کوئی مرد تیاری نہیں ہوتا اب یہ بات ہے کہ بہو کا فرض نہیں ہے بالکل بھی واقعی کہ وہ ساسوسر کی خدمت کرے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر وہ کرتی ہے تو دیکھیں جہاں اور بہت ساری چیزیں نیکی ہیں اور خدمت خلق نیکی ہے محبت سے بولنا نے کی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور دیکھیں میں آپ کوئی باہ بتاؤں جو اچھی بہو ہے نا وہ ماں باپ اپنے ساسوسر کی خدمت کر کے اپنا بڑھاپا آسان کر رہے ہیں آج ایک آج جو بور ہے نا ہم کھٹے سو بلکل وہ ہماری اولادے بھی کٹیں گی ہم بھی کٹیں گی بلکل تو بس اچھے رویہ بولیں وہ ہمارے ایک استاد ہیں بیزی او کے ڈاکٹر دیس لو دی اللہ تعالیٰ انہیں سہترافیت کے ساتھ رکھے وہ بڑی زبدست بات کہتے ہیں کہتے ہیں کانٹوں کے جواب میں کانٹیں نہ بوئیں دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی بلکل کانٹوں کے جواب میں پھول بوئیں بلکل تاکہ کچھ جو ہے نا وہ زندگی کو سہولت اور آسانی ملے تو بس یہ بات ہے کہ رب کی ذات اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کو اپناتے ہوئے جو جتنا وقت قربان کرے گا صلاحیت قربان کرے گا اپنی اپنے جذبات قربان کرے گئی سب سے بڑا مشکل کانٹ اپنے جذبات کی قربانی بہت مشکل ہوتی ہے بندہ میرا خیال ہے وقت بھی دے دیتا ہے صلاحیت بھی دے دیتا ہے جان مال بھی دیتا ہے جذبات پہ آ کے اس کی تھوڑی سی بندہ کنٹرول کھو دیتا ہے بلکل میں تربیت کے حوالے سے بلکل شروع میں بات ہو رہی تھی میں یہ کہتی ہوں ماباپ بچیوں کو جذباتی طور پہ مضبوط کرے یہ بہت ضروری ہے اور بھئی شادی سے پہلے کانسلنگ ہونی چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی سا سسر چاروں کی کانسلنگ ہونی چاہیے آپ ایک بہت بڑی تبدیلی اپنے گھر میں لانے لگے ہیں آپ ذہنی طور پر اس تبدیلی کے لئے تیار ہیں آیا آپ نے اشیاء وصول کرنی ہے صرف یا وہ جیتا جاگتا وہ جو بوش بوش کا انسان ہے اسے بھی آپ نے کو جگہ دیو ہے جناب کیا کرکے کار ہونا چاہیے کیا پیٹرن ہونا چاہیے جیتے ہیں تو ساں ہی خوشگواز جدی گزار سکو اور ہی معاشرے چاہتے ہیں کار آمد فرد بھان سکو انہوں تو مزید گفتگو کریس و ناظرین بیلاتے ہیں چھوٹے بریک دیکھے تھے ہی نویسا سارے ناغاز موسیقی ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دکھر تاکو سویل درانگیچ اور جنینے کے تاکو پتا ہے کہ ناظرین سارے نال ہیں پلوشہ سارے نال ہیں نوے نات خواہن پہ کیوں نہیں ملکے نکل کر ٹھائی کلام سونگی دامنے تھیا جی بلکل یا نبی یا نبی نظر کرم پر مانا یا نبی یا نبی نظر کرم پر مانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نظر کرم پر مانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نظر کرم پر مانا اے حسنین کے نانا نظر کرم پر مانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا نظر کرم پر مانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلا دیکھ میں پھر کیا ہے خوب نظار جاں سج گئی ہے میلا دیکھ میں پھر کیا ہے خوب نظار جاں کیف و مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی غمت بخش شکا بہانا اے حسنین کے نانا نظر کرم فرمانا یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مو خوب مو ہی عالی جناب اور چلسون جناب محترم فوزی ارفان والے وہ راسہ تچ بیٹیاں کو اور بھینی کو میں اکسا حقوق نہیں دیتے ہیں میں دے سمجھا میں دے جہیز دے دیتے تھے اباؤں کچھ بھیوں دے دیتے تھے اے کافی ہے یہ والے اسلام کیا تھے انہوں نے حقوق والے کچھ جس سے سساکھ دیکھیں آئیشہ جہیز کا تصور نہیں ہے اسلام کیا وہ اگر کچھ گفت کی شکل میں کچھ تھوڑا بہت دیا جائے تو وہ ایک قابل صورت شکل ہو سکتی ہے اس کی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرک بھر بھر کے جہیز کے دے لیے جائیں اور بعد میں یہ کہا جا کہ وراست میں چونکہ ہم نے دے دیا جہیز لہذا وراست میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سب کو یاد رکھنی چاہیئے ماں ہیں باپ ہیں ساس ہیں سوسر ہیں بھائی ہیں بھابیاں ہیں لیکن جبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا اور وہ کوئی عمل ایسا کرے گا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ وراست کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے وراست کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ سنسٹیف ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے اپنی بہنوں کو وراست میں حسن نہیں دیتے اور آپ یقین کریں کہ مال ضائع ہوتا ہے اگر آپ یہ نیت رکھیں گے نا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو نہیں دینا آپ کا مال ضائع ہوگا اور ڈریکٹ یا انڈریکٹ اس کی ضد میں آپ کے بیٹے آئیں گے لہٰذا اولاد میں فرق مت کریں ایک بات اولاد کی تعلیم و تربیت میں برابر کا معاملہ رکھیں محبت میں برابر کا معاملہ رکھیں اور ہبا تو آپ ہر بچے کو آپ جیسے بھی اپنی زندگی میں چاہیں ہبا کریں لیکن محبت میں برابر کا معاملہ رکھیں محبت میں برابر کا معاملہ رکھیں محبت میں برابر کا معاملہ رکھیں کیا اسلام اس کو کرنے کیا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں مولانا اشریف علی تھانوی اس قدر اپنی دو بیمین تھی ان کی اس قدر انصاف کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز باہر سے آتی تھی تو اس کو آدھا آدھا کرتے تھے پھر تولتے تھے پھر اندر پہنچاتے تھے اتنا ڈرتے تھے اللہ سے تو واقعی اتنا ہی خوف ہوگا دیکھیں وہ جو پلسرات ہے نا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ دیز یہ سنتے ہیں وہ وہاں نہیں ہیں وہ یہاں ہیں آپ یہاں نہ لڑکڑائیں آپ وہاں بھی نہیں لڑکڑائیں گے آپ نے یہاں جو ہے وہ کبھی کسی کے ہاں ڈنڈی مار دی کبھی کسی کے حق میں ڈنڈی مار دی پھر آپ وہاں بھی کسی ڈنڈے کے منتظر ہی رہیں گے اب یہ بات ہے کہ صرف رویے میں اتنا سا جو ہے ملتا ہے ہمیں چانس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود زیادہ انصاف کرتے تھے بیویوں کے درمیان لیکن حضرت عائشہ صدی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو عائشہ سے مجھے محبت ہے میرا معاخضہ نہ کیجئے گا لیکن ایک ہوتا ہے محبت میں اپنے بچوں میں سے یقینی طور پر اس بچے سے زیادہ یعنی فطری بات ہے کہ اس بچے سے زیادہ محبت کروں گی جو زیادہ فرما بردار ہے جس کو مجھے کہنا نہیں پڑتا اور میری بات پوری کر دیتا ہے یا وہ کہ جو ایک زدی ہے مجھے پتا ہے اس کو منوانے کے لیے مجھے تھوڑا زور لگانا پڑے گا اخر فقت تو ہوئے گا یہ تو بڑی فطری سی بات ہے نا کہ میں دونوں چاروں کو ایک ہی اس سے ہانک دوں لاتھی سے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو اب یہ بات ہے کہ چہیتہ کسی کو ڈیکلیئر کرنا رویے سے یا الانیاں یہ غلط ہے یہ اولاد کا دل پھاڑنے والی بات ہے آپ کسی بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے اس کے لئے زیادہ دعائیں کریں آپ اس کو آپ تنہائی میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں لیکن کبھی اس کی وجہ سے باقی بچوں کا جو ہے نا ایسا رویہ نہ رکھیں ایسا حق نہ ماریں کہ وہ بچہ پھر پھر وہ جس سے کم کمی جس کو آئے گی تو شیطان نے حسد کی بنا پر حابیل اور قابیل کا معاملہ کیا تھا حسد کی بنا پر ہوا نا اور حسد سب سے پہلا گناہ ہے یعنی شیطان نے بھی حسد کیا تھا حضرت آدم سے کہ میں میرے سر پہ تاج رکھنا تھا تو امامت کا تاج ان کے سر پہ چلا گیا تو وہ تو سب پہلا پہلا گناہ حسد ہے پہلا گناہ اور تکبر پھر اس کے بعد اور اس کے بعد باقی تو اب یہ بات ہے کہ رشتوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ جو چیز خراب کرتی ہے وہ یہ حسد ہے اور ہم آپ کے معاملات میں کولیگز میں دیکھ لیں کیا چیز خراب کرتی ہے حسد یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا یہ مجھ سے بس یہ یہ تعلیم اور تربیت کا ماباپ کی طرف سے ٹیچرز کی طرف سے اسکول میں ہر جگہ پہ یہ لازمی حصہ ہونا چاہیے اور میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ادم برداشت ہے صبر کی کمی ہوتی جا رہی ہے دن بدن ہم زوال اخلاقی طور پر زوال کی طرف جاتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے اب ہمیں ہنگامی بنیادوں پر یہ کرنا چاہیے کہ ہم کونسلنگ کریں بچوں کی پڑوں کی ٹھیک ہے اور یہ سارے قرائم دے ودھارے تی وجہ نظر آن دی انہی ریزن تے گار کرتی ہے سارے معاشر چھے کھوکلا پن نظر آن دے تیا اور انہا واضح سبو جڑا ہے اور تاکو زینب دے اور اسما دیڑے کیس انتھے اور انتران دے نظر آن دے پہ انتھے تو ایکو کیوئے مطلب جو میں آکھا میں بچیاں کو سیکچول ایڈکیشن دیتے ہیں وہ نے کیا اندینہ مسائل حال تھی سک دن تھے یا کیا سائے بیٹھو تو میں یہ کینے بچیاں دے ہمانا لگا کریں پر یہ کینے جانے کیونکہ ادم تحفظ تھے زراندہ پر تیا تو کیا گا کریں تو کیا کرنا چاہیے دیتے ہیں واقعی کوئی ایسی تعلیم دیونی چاہیے دیتے ہیں بچیاں کو کیا سکھا منا چاہیے دیتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا سیکچول ایڈکیشن کی تو دیکھیں ہم ہیں ایک لنڈا پسند کون بڑی معذرت کے ساتھ جو دوسرے چھوڑ دیتے ہیں وہ ہم اپنا لیتے ہیں انہوں نے دی اپنے بچوں کو تو کیا اس کا نتیجہ دیکھا بے کل ای گال کوئی تھی ہوں نہیں جی بلکل ٹوریسو معذر دے نا میلا تھی چھوٹیے بریکتے بریکتے چل دے ہیں واپس آگے ہیں سوال دا جواب گھنسو ناظرین چل دے ہیں شوٹ بریکتے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی دا سوال دے رنگچ اور کیونکہ گال چل دی پہ یہ بریک کل حوال پہ پہلے بچیں دے حوال البچیں تحفظات والے کیا کرنا چاہیے دی تھی کچھ نسے سو ساکو کیا کرنا چاہیے دی تھی جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر ان قوموں نے یہ تجربے کیے تو کیا وہ کامیاب ہیں ہیلوری کرنٹن کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے دورے پہ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کی بچی بڑی خوش نصیب ہے اس کو سکول جانے کے لیے کالج جانے کے لیے ایک ہی بیگ اٹھانا پڑتا ہے ہم بڑے بدنصیب لوگ ہیں کہ ہماری بچیوں کو دو بیگ اٹھانے پڑتے ہیں ایک اپنا ایک بچے کا اسی سے آپ اس قوم کے اخلاقی نتات کا حساب دیکھ لیں اب یہ جو کیس آپ نے کہا زینب کیس ہو یاسمہ ڈاکٹر آسمہ یہ دیکھیں یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قوانین بھی مضبوط نہیں اتنے اتنی گریفت نہیں ہے قوانین کے حوالے سے اور قانون اگر بنتا بھی ہے تو اس کی ضرور بچارے غریب پہ پڑتی ہے غریب کو چھوٹا سا قصور بھی کر لے روٹی بھی چوری کر لے تو اس کی بٹائی لگا دی جاتی ہے اس کو پکڑ کے جانا دھن دیا جاتا ہے اور امیر بڑے سے بڑا کام کر لے تو اس کا اب یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو ہماری تربیت ہے وہ آ کے صفر ہو سکتی ہے اگر حکومتی سرپرستی میں اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں تو اب یہ بات ہے کہ حکومت کو اپنے ہر ہر طبقہ وہ گورنمنٹ ہے فرض سے لے کے پارلیمنٹ تک اپنا حق ادا کرے بھئی تو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ایک خوشحال اسلامی ریاست بنانے کا خواب تب ہی پورا ہو سکتا ہے جیسے ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے اور حق انشاءاللہ پھر اس کو ملے گا اللہ دلائے گا اللہ کے راستے پر اللہ کی خاطر جب انسان نکلتا ہے کچھ کرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں رہتا تو بہت ضرورت اس بات کی ہے ان کیسز کو روکنے کے لیے ایسے واقعات آئندہ نہ ہو عبرتناک سزائیں دی جائیں اگر آپ دیکھیں دو چار لوگ ایسے جنہیں سریعام جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا جائے تو دیکھو یہ ہو سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے کتنے اثرات ہوئے بلکل بلکل اچھا اتنا یعنی تربیت کو زیادہ تو ساعت دے ہو کہ کونین کو سخت ہونا بہو ہی ضروری ہے بلکل امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے کونین دے بناوان دے نالنا لاغو کرنا بہو ضروری ہے بلکل اچھا تلاتی باپ کی تابعنی سے بھی تھی ہے اچھا اچھا پورا بچیاں دے ہونی پروگرام کیتے ہیں ویسے تمہیں کو لگتے ہیں کہ دو گھنٹے بھی گھائٹ ہیں جتنے بچیں ہیں مسائل ہن پیجئے کسٹلاک دے گھائیں پیاسید کہ طلاق دے رشو ودھدی بھیندیا ہے ودھارہ دیناوین دیتیا اچھا اتھا اچھا کیا اسام مغرب دی تعلنگ کو اندھا تو تقلید کرنے پی ہیں سرید ہیں کہ لوگ اپنے حقوق والے اٹھ دیں تھے اور گال کریں نہیں تھے اور ورلڈ ڈیوارس والے زیادہ کیسیز نظر آنے تھے کیا نظر آنے تھا کیا نظر آنے تھا کیا نظر آنے تھے دیکھیں جو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ تھا وہ ماں باپ کا بھی نہیں تھا میاں بی بی کا تھا جب آپ ایک نئے جوڑے کی بنیاد رکھتے ہیں ایک ڈائمنشن آپ مکمل کر دیتے ہیں تو یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بچے کو اس بچی کو اس طرف ماں باپ کو اس طرف ماں باپ کو کہ ہم نے یہ ایک گھر مکمل کیا ہے اب ہم نے اس گھر کو پروٹیکٹ کرنے میں اس کو ایک امن کا گہوارہ بنانے میں کیا کردار ادا کرنا ہے بجائے اس کے اب ہمارے یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں جو غریب گھروں میں طلاق ہوتی ہے ساس کی بہت زیادہ گرفت بیٹے پر ہر معاملات پر اور جو زیادہ مطلب اب تو خیر میڈل طبقہ بھی اس سے بچارہ نہیں رہا ہوتے ہیں وہاں بھی طلاق کے تو اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں وہی بات کہ تربیت بچیوں کی اب تو قواہت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں بچیوں کی کہ وہ کتنا بھی کر لیں شوہر ان کی وہ اپنی سہیلیوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کول ہے کہ آدمی اپنے دین اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں اب جیسے آپ کے بیٹے کے دوست ہوں گے جیسے آپ کی بیٹی کی سہیلیاں ہوں گی تو ویسے ان کا مزاج بنتا جائے گا نا اب وہ جب اب بہت ہائی فائی سکولوں میں ہم خود داخل کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں یہی چلو یہی ایک ہماری سب سے بڑی وہ ہو جائے کوئی یونیورسٹی اچھی سی اس میں ہمیں بچے کو ڈال تو دیتے ہیں پھر اس کے وہ تقاضے پورے کرتے 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 پھر ہمارے اپنی کمرے بھی ٹوٹتی ہیں لیکن ایک جو بڑا نقصان ہمیں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچوں کی زندگی سے سادگی اور آہ سیکریفائنگ ان کی ان کا ہونا یہ چیزیں سبر بڑا یہ سار چیزیں ختم تھیں مٹریلائز ہو گئی ہر چیز مادیت کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیز ایک دوڑ لگا دیا ہمیں اور سارے اس میں اپنا قدار ادا کر رہے ہیں مطالی میں ادارے ہوں وہ ماں باپ بھی پھر وہ گھسٹتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ میڈیا ہو وہ گورنمنٹ کی طرف سے اب ایک قانون آتا ہے اس کی جب پاسداری کی جاتی آپ دیکھیں ایک دم سے اب گورنمنٹ نے لگایا پیمرا نے پابندی لگائی بلکل دیکھیں اس کا ہو بھی رہا ہے اطلاق وہ بھی رہا ہے اللہ کرے مزید بھی تو اب جس چیز کو بڑھوتی میڈیا نے دینی ہے تو وہ بھلائی کو بڑھوتی دے لیں جی بلکل بڑی خوبصورت گال کیتی ہے جناب نازیہ ہن سارے نال نازیہ دعا مگویسو سارے پروگرام دیکھر کے سارے پروگرام دیکھو اس کا ستاکو ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و واقین عذاب النار حسنت و واقین عذاب الگب حسنت و واقین عذاب الحش حسنت و واقین عذاب المیزار اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اے پروردگار تجھے تیری رحمتوں کا واسدہ اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب پر اپنی رحمتیں فرما اے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی فرما اے پروردگار رحمت کے صدقے سے ہمارے اس معاشرے پر اپنی رحمت فرما اس پاکستان پر اپنی رحمت فرما یہو عالمین پروردگار محبوب کے صدقے سے وادین کے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اے پروردگار حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ عباد ادا کرنے کی توفیق ادا فرما لوگوں کا حق آدھا کرنے کی توفیق آدھا فرما اے پروردگار ہم سب کی بیٹیوں کی عزتیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا پروردگار یہ جو دہشت کر دی ہے جو پاکستان جو لپٹپ پہ آئے ہوئے ہیں لپٹپ میں جو آ چکے ہیں پروردگار اپنی لپیٹ میں جو لے چکے ہیں لوگ نحمتوں کی صدقے سے اس لپیٹ سے جھٹ کھارا آدھا فرما اے پروردگار محبوب کے صدقے سے پنچ کھانا نماز پڑھنے کی توفیق آدھا فرما اے پروردگار قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق آدھا فرما اے پروردگار سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق آدھا فرما اے پروردگار حسن و سلوک پر حضور کی حسن و سلوک پر چلنے کی توفیق آدھا فرما پلالمین جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اسی طرح سے ہم یہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق ہتاہ سرما پروڑیگار رحمتوں کی حصت کےiestے ہم سب پر اپنی رحمت آتاFرما پروڑیگار زندگی ایمان والی دی ہے تو موت بھی ایمان والی نصیب فرمانا پروڑیگار حادثے والی موت سے بچانا پروڑیگار بے پردیگی والی موت سے بچانا قلعالمین آخر وقت میں آخر اسلام کا دیردار نصیب فرمانا فروردکار سفہ مروقعی دھوڑے لگانے والا بنا دینا پلسی رات سے گزرتے وقت ثابت قدم رکنا فروردکار پلسی رات سے گزرتے وقت ثابت قدم رکنا ملالیمین جب آخری وقت ہو تو ہم سب دنیا سے جب رخصت ہوں تو ہماری زبان پر برہنچاری فرما دیجئے گا اللہ خمسلیلہ سیدنہو مولانا محمد وعیلی وصحبی مبارک السلیم خصوصاً بالخصوص دعا کرتی ہو رب العالمین کہ اس پاکستان پر اپنی رحمت فرما العالمین اس پاکستان کو اپنی حفظ ایمان میں رکھنا العالمین ہم سب پر اپنی رحمت ہے فرما العالمین مسلمان ہونے کا نبی کی امت میں ہونے کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الاخ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین سم آمین سم آمین بہترمہ فوزی اور فان ہم سانال بہترمہ شکریہ بہترمہ اچھی نشست رہی بہترمہ اچھی گفتگو رہی اور بہترمہ ساری مال مہترسا صلی اللہ و دھارہ پاتے ساری بہنی جیتا کو گھر دے رہی تھے بہترمہ شکریہ آگ سب توالہ تشریف کھینکے جناب سانال نازیہ ہن توالہ بہترمہ شکریہ جناب تشریف کھینکے اور بہترمہ اچھا لگا جناب اور بڑی آدمی خوبصورت اور پیاری دعا مگو یہ توالہ بہترمہ شکریہ اور جناب سانال پلوشاہ ہن توالہ بہترمہ شکریہ توسا تشریف کھینکے بہترمہ اچھا رہا اور آخر جناب جی روکیس کے سن نازیہ کو ہی کرے سن کہیں کلام سا کچھنے سن سانال نازیہ کسر میں سے بے خود کیے تیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے تیتے ہیں انداز ہی جابانا آدل میں تجھے رکھ لوں آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے تیتے ہیں بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریم آنا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنی آجانا بے خود کیے تیتے ہیں جی چاہتا ہے توپے میں بے جوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے توپے میں بے جوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں